موسیقی چاہے وہ domestic violence کا ہو چاہے ہم یہ سمجھیں کہ کسی نے کسی کو سے verbally harass کیا ہو یا پھر heinious crime جسے rape کہتے ہیں اس پر بات کرنے سے لوگ گھبراتے ہیں معاشرے میں جسے ہم کہتے ہیں ایک stigma attached ہے especially with a rape victim پہلے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ word rape use کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرا کرتے تھے نہ ہی کبھی میڈیا پر اس پر بات کی جاتی تھی بٹ آج کل اگر آپ نے شوئے منصور کی فلم ورنہ دیکھی ہوگی اور اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے تو اسی اہم موضوع پر بنائی گئی ہے مقصد ان تمام چیزوں کا یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے پتا چلے کیونکہ معاشرے میں یہ تمام crimes ہوتے ہیں اور ان crimes کو deal کرنے کے لیے قوانین کس حد تک ہمارے پاس موجود ہیں اگر ہیں تو کیا ان پر عمل درامد ہوتا ہے یا نہیں پھر محرکات کیا ہوتے ہیں اس rape کے پیچھے یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آج کی نشست میں ایسی خواتین سے ہم ڈسکس کرنا جا رہے ہیں جو اپنے اپنے پروفیشن میں جسے میں کہہ سکتی ہوں کہ بڑی سٹرونگ ہیں ان کو آپ فیمنسٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اکثر اور بیشتر ایسے ہی مسائل کو جاگر کیا ہے میرے ساتھ تشریف فرما ہے عزمہ نورانی صاحبہ جو کہ ایک شیلٹر ہوم ہے جسے ہم کہتے ہیں فر ویمن ان کے ساتھ تشریف فرما ہے فوزیہ سعید دوکٹر صاحبہ ایک سوشل ایکٹویسٹ جنڈر ایکسپرٹ ہیں ٹرینر ہیں فسیلٹیٹر ہیں ڈیویلپنٹ مینجر ہیں اور خواتین کی حقوق کے حوالے سے ڈومیسٹک وائلنس کی لاؤ کے حوالے سے جو کام دوکٹر فوزیہ نے کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں تھانکیو دوکٹر صاحبہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نورالہودہ شاہ صاحبہ آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کولم نویز بھی ہیں تھانکیو سو مچ اتنے ہماری میں کہوں گی کہ طاقتور خواتین اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جنہوں نے ہمیشہ خواتین کی حقوق کے حوالے سے بات کی ہے اس پوری فلم کو کافی پذیرائی مل رہی ہے اور اس قسم کے موضوع پر جب کوئی ڈراما بنے کوئی فلم بنے تو سب کہتے ہیں جی بڑا بولڈ ٹاپک ہے and that is the underlying statement for it لیکن شاید جو بات آج ہم کرنے جا رہے ہیں کہ یہ بولڈ ٹاپک exist کرتا ہے اس قسم کے جرائم exist کرتے ہیں ان سے ہمیں نمٹنا کیسے ہوگا کیا آپ سمجھتی ہیں اس ماں کہ کچھ سال پہلے جیسے ہم ریپ کا ذکر نہیں کرتے تھے اب جس حساب سے چاہے وہ آرٹ کی فیلڈ کی ذریعہ ہو میڈیا پر ڈسکس ہو ٹاپک یہ ٹاک شوز میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس سے بہتری آئی ہے آگے ہی ملتی ہے لوگوں کو اور کرنا چاہیے لیکن بلکل یہ نہیں کہ ہاتھ بیٹھے گے ہم اس پر بات کر رہے ہیں ایک فلم بنی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس سے realization یہی ہو رہا ہے کہ at least یہ پہچان ہوئی ہے کہ یہ ایک crime ہے اور یہ عورتوں کے ساتھ crime ہوتا ہے اس کے لیے کچھ تدارک لینے کی ضرورت ہے تو اس لئے قوانین بھی ہیں قوانین بہتر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن معاشرہ جو ہے اس میں تبدیلی جو آ رہی ہے وہ بہت سلو ہے بہت یعنی اور rape جو ہے it's a universal phenomenon it's not just in Pakistan but a universal phenomenon اور وہ اس لئے ہے کیونکہ ایک مرد عورت کو relationship کے اوپر based ہوتا ہے ایک power کا game ہوتا ہے جس میں مرد جو ہے اپنی power جتلانے کے لیے وہ rape کرتا ہے وہ اپنی masculinity دکھانے کے لیے اپنی مردانیات جسے کہتے ہیں وہ ان کو لگتا ہے وہ rape جو ہے اس سے associated ہو جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں جب یہ چیزیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورتیں باہر نکل رہی ہیں اس لئے ہو رہا ہے بلکہ rape اگر دیکھا جائے تو close quarters میں ہوتا ہے محلوں میں ہو جاتا ہے لڑکیوں بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے rape چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ تو ہر یعنی gender مطلب پہ عورت کا جو ہے اس میں چاہے چھوٹی بچی ہو تینیجر ہو یا ایک بڑی عورت ہو وہ rape ہوتا ہے اور اس کے اندر young boys کے ساتھ بھی ہوتا ہے we should not forget that even young boys become because وہ بھی vulnerable group میں آ جاتے ہیں بلکہ تو rape جو ہے اس کو address کرنے کی ضرورت تھے اور اس کے جو بھی اس کے محق جو ہوتے ہیں اس کے اثرات جو ہوتے ہیں اس پلم کے ذریعے جیسے انہوں نے women's perspective سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں سے جو اس کا shame کا جو ایک stigma ہے وہ نکالنے کی ضرورت ہے اور وہ victim کے نظریے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ victim جو ہے اس کے پر جو بیٹی ہے اس کو کس طرح سے address کیا جائے یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ جب کبھی بھی کسی خاتون کے ساتھ rape ہو کسی بچے کے ساتھ ہو سب سے پہلے وہ خاتون stigmatize ہو جاتی ہیں یعنی victim کو ایسے دیکھا جاتا ہے کہ oh my god تم نے ہی ظاہر ہے مطلب تمہارے ساتھ یہ ہو گیا اور زیادہ تر لوگ خاموش رہتے ہیں اور خاموش کروائے جاتے سے اس لیے کہ بیزتی ہماری ہوگی یہ جو بیزتی والا فیکٹر ہے یہ اس مرد پر کیوں نہیں transfer ہوتا یا اس culprit پر transfer کیوں نہیں ہوتا آپ کے خیال میں یہ کس طرح سے ہوگا میں سمجھتے ہوں کہ یہ سب سے زیادہ core point ہے ایک میں تھوڑا سا نادیا جو عزمہ نے کہا وہ میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا ایسے موضوعات پر فلمیں آئیں تو وہ help کرتی ہیں نہیں بہت دیر سے ہماری ایسی فلمیں آ رہی ہیں جس میں rape دکھایا جاتا ہے لیکن وہ مرد کے perspective سے دکھایا جاتا ہے وہ پوری audience میں جتنے بیٹھے وے مرد ہیں میں سمجھتے ہوں لوگ محضوظ ہی ہوتے ہیں یہ فلم جو آئی ہے ورنہ اس میں آپ کو اس کی تکلیف اس کی درد اور جو کباہتیں اور جتنا وہ جنجلاتی ہے اور جتنا وہ پریشان ہوتی ہے اور سسٹم اس سے ایڈریس نہیں کر پاتا اس جرم کو وہ آپ فیل کرتے ہیں کیونکہ یہ اس victim کا perspective دکھایا گیا ہے میں سمجھتے ہوں پہلی دفعہ ایک سمینہ پیرزادہ نے کوشش کی تھی انتہا میں جس میں ہمیں لگا کہ ہاں rape in marriage پہلی دفعہ ہے اس نے اس کو topic کو touch کیا اس میں آپ کو پورے victim کی طرف سے یا اس کو میں survivor کہوں گی survivor کی کہانی آپ کو پتہ چلتی ہے اور جو shame کی بات ہے وہ بھی کافی کھل کیسے بات آئی کیوں سارا blame جو ہے عورت پر رکھا جاتا ہے یہ ایک misbelief کہہ لو اس کو myth کہہ لو ویسے تو ریپ کے گرد بہت ساری society نے myths رکھی نیا ہے تاکہ ریپسٹ کو ریپسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے اور victim کے اوپر سارا blame کر دیا جائے اس سے ریپسٹ پروٹیکٹ ہوتا ہے اچھے پاور کا کریم جو آپ نے کیا پاور کا کریم کا مطلب یہ نہیں کہ only a powerful یعنی جس کو ہم کہتے ہیں جی ان کے پاس پیسے بہت ہے پوسٹ ہے تو اس لیے یہ کر سکتا ہے یہ نہیں ہے power means masculinity وہ بھی power ہے اور جیسے میں کہوں کہ ایک چوکی دار بھی ہے نا یا ایک security guard بھی ہے نا وہ ایک senior پوسٹ پہ عورت کے اوپر اپنے آپ کو powerful سمجھے گا because the man has given the society the society has given that power to a man patriarchal system میں ایک نیچے جو رتوہ ہے جو بھی اس کا پوسٹ ہے وہ بھی اپنے آپ کو زیادہ سمجھے گا اور وہ اپنی boss کو بھی harass کر سکتا ہے تو stigma جو ہے نا اس کا root cause آ کے اس بات پہ ملتا ہے کہ patriarchal society مرد کو بہت گنجائشیں دیتی ہے اور عورت کو بہت سارے مرد کے گناہوں کی بھی سزا دیتی قصور ہمیشہ عورت کا ہوتا ہے تو چاہے وہ harassment ہو چاہے domestic violence ہو harassment ہو وہ کہتے تمہیں باڑھ نکلنے کی ضرورت کیا تھی ورنہ جوڑ کے رکھتی ہیں اور rape کے سین میں وہ کہتے ہیں ضرور اس کا کچھ نہ کچھ ہوگا یہ اوپر judiciary آپ دیکھ لو جتنا بھی law enforcing agencies ہیں ان کا basic belief یہی ہوتا ہے کہ عورت اگر خود نہ ویلکم بیک پیسی پردہ میں آج ہم بات کر رہے ہیں ریپ کے حوالے سے پاکستان میں یہ کس حد تک exist کرتا ہے اور ریپورٹ ہوتا ہے اور سزائیں ہوتی ہیں کانون پر ہم بات کریں گے نور الحداشا صاحبہ سے عزمان نورانی سے ڈاکٹر فوزی سائید سے عزمان بکوز you have عام طور پر ہمارے جو پروسیجر ہوتا ہے سب سے پہلے جب ریپ ہوتی عورت اس کے کپڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر سے ایویڈنس مل سکتا ہے ڈی ای نی ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے اور جو بھی جو فیزیکل ایویڈنس کی بہت زیادہ ایمفیسز ہے سرکم ایویڈنس سکتا دونوں کپل تھے تو وہ کچھ بچھر گئے وہ ان کی فیملی کچھ الگ ہو گئی تو وہ لوگ ڈھونے لگے وہ لڑکی کچھ اصنع کے لئے اکیلی ہو گئی اپنے ہزبن سے اس دوران وہ جو سیکیوری گار انہوں نے اس کو اٹھا لیا بند کر دیا اس کو پتہ نہیں رات بھر رکھا اس کو کوئی دے دی sleeping کچھ something and they raped her all night and then in the morning they threw her out somewhere because they had already registered the case the police had come to ہمارے شلٹوں ہم در سامنے ہوا تر سامنے تو بہارال پولیس آئی سب کچھ ہوا وہ لڑکی کو پھر حوالے کیا تو they wanted to pursue the case شہلا رضا بھی اس وقت انہوں نے بھی اور ایکٹیبلی اس کو tick up کیا اور یہ ہوتا ہے ہوا کہ the case was registered فائی آر ریجسٹر ہو گئی تھی اور کیس کی پروسیڈنگ پر شروع ہی اب ہمارے یہاں چونکہ ان کیمرہ ٹرائلز بھی نہیں ہوتی ہیں اکھلے کچھری میں ہوتا ہے وہاں آگا وہ عورت آئے اپنا پورا بیان کرے جو اس کے ساتھ آلی ہوا ہر دفعہ جو وکیل ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے سب کچھ کرتا ہے بھارال اس وقت وہ جو ججھ تھے اس میں انہوں نے کہا کہ چلیں ان کیمرہ ٹرائل کر لیتے ہیں انہوں نے کل نہیں but then it took so many years for the whole case to proceed وہ گاؤں میں رہتے تھے وہ پھر بھی آ رہے تھے husband was very persistent اور اس کو support بھی تھا شہلہ رزاک کا سب کچھ تھا اور ہمارے shelter میں بھی رہی وہ لڑکی کچھ عرصے eventually جب اتنے سال ہو گئے جب وہ پکڑ لیے گئے وہ اس میں جو ہوتا ہے شناک کی جو پرید ہوتی ہے اس میں اس لڑکی نے identify بھی کر دیا کہ یہ لوگ ہیں سب کچھ ہو گیا DNA سے proof بھی ہو گیا the judge comes up and he says that اسلام میں DNA کا کوئی تصور نہیں ہے لہٰذا یہ جو DNA testing ہے اس کی basis پر ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے ہیں اور لہٰذا وہ case جو تھا وہ بری ہو گیا اور یہ بہت high profile case and this is a high profile case اس میں یہ end result یہ ہوا تو یہ جو اب جو law میں ترمیم ہوئی ہے اس میں DNA ڈالا گیا ہے جی اب ڈالا گیا oh شکر because یہ ہی تھا کہ it was not mandatory because this is the moment مطلب آپ شناک پریڈ بھی ہو گئی وہ لڑکی بیچاری بتا بھی رہی ہے سب ثابت بھی ہو جاؤ اس پر آپ کہا کہ جی اس کی طرف مجھائش نہیں ہے نادیا یہ جو ہے نا یہ اس سے باعث نظر آتا ہے جو ایک پورے سسٹم کا باعث ہے سب لوگوں کا باعث ہے کہ they are always with the rapist اس طرح کی باتی ہوتی ہے اور یہ جو فلم ہے ورنہ اس میں بھی آپ دیکھو step by step وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ report کرنا چاہتی ہے eventually سارے اپنے فیاملی سے ایک طرح کی لڑائی لے کر تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں تو کہیں پر بھی نہیں ہوں ہمارے بہت سے سال گزرے ہیں جب یہ حدود ordinances میں زنا کہ اس میں تھا وہ پورا ہم نے کوئی پچیس سال تیس سال میرے خیال ہے وہ گزرے ہیں جو بہت ہی ہولناک تھے کہ جب آپ کے کوئی لیگل سسٹم میں بھی کوئی اس کا علاج نہیں تھا اس کے بعد جب اس کو سی پی سی میں واپس لے کر آئے ہیں تو کچھ ہمیں یہ سپون ہوا کیونکہ وہاں ہی اس کی پروپر جگہ بنتی تھی وہاں سے بہت فائدہ ہوا اس کے بعد یہ جو سگرہ امام والی amendment ہے اس سے ڈین اے ٹیسٹنگ وگرہ اب فائنل ہوئی ہے سازائیں جو ہے نا وہ ہمیں فانسی کی سزا دینی ضروری نہیں ہوتی ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سازائیں جو ہیں وہ ڈیٹرنس ہوگا ایسا نہیں ہوتا اس سے ایکوٹل زیادہ ہوتا ہے آپ نے سوال پوچھا تھا نا کہ کتنے لوگوں کو سزا ملتی ہے اگر ایک تو ہی ہوتا ہے جب آپ ریجسٹر کرتے ہیں نا تو اس میں بہت سی دپائیں لگانی چاہیے یہ ان کی ایک میت ہے پولیس والوں کی اپنی فورکلور ہے وہ کہتے ہیں جی جب مرڈر کی لگ گئی تو واقعی اور کسی کی ضرورت نہیں ایسا نہیں ہوتا دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا آپ اس کو ہرائسمنٹ کی بھی لگائیں گے آپ فیزیکل ہام کی بھی لگائیں گے آپ اس کو انٹیمیڈیشن کی بھی لگائیں گے آپ اس کو ریپ کی بھی لگائیں گے اس میں پھر اگر ایک میں چھوٹتا ہے تو دوسری چیز تو ثابت ہو سکتی یہاں تو چھوٹتا ہے تو پورا چھوٹ جاتا سو وہ سخت سزاؤں کی بات نہیں ہوتی لیکن اس کا طریقہ ایکار جو ہے نا وہ آپ نے صحیح رکھنا ہے تاکہ اس انویسٹیگیشن میں بہت سارے چارجز لگیں اور یہ میں اس لی بات کر رہی ہوں کہ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہو کہ جب ریپ کا کیس رپورٹ کرتے ہیں تو آپ ساری دفعہیں اس میں لگائیں اور اگر آپ کو پولیس والے کہیں بھی کہ یہ جو لگ گئی تو بس یہ کافی اس میں وہ کافی نہیں ہے تو میں سمجھتے اس مووی کے تھرو بھی لوگوں کو کم از کم یہ اندازہ ہوا کہ لوگوں میں کیا ہے کیا نہیں ہے اور میرے خواہد سے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں اچھے ایک پہ مطلب ہے جیسے ایسیڈ کرائیم وکٹمز ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی what measures should you take to get justice اپنا وہ جیسے ایسیڈ کرائیم والی عورتوں کو نہ چہراب دھو دلنا چاہیے اسی طرح جو اگر کوئی rape victim ہوتا ہے اس کو جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کی evidence ہوتا ہے کہ وہ سمحال کر رکھنا چاہیے اور اس کے basis پر وہ conviction بہتر ہو سکتی ہے اچھا جہاں ہم law کی بات کر رہے ہیں نورنودہ صاحبہ وہاں سب سے ایپورٹنٹ ایک چیز جو خواتین کے cases میں ضرور سامنے آتی ہے کہ either the media is not sensitized to cover the subject جہاں پر بہت دفعہ دکھایا یہ جاتا ہے کہ جیسے قصور اسی کا ثابت ہو جائے you understand what I mean اور ہماریاں یہ ہوتا ہے بہت سارے ہمارے جو ہم نے ratifications کی تھی اس میں یہ تھا کہ سہی نام نہ لیا جائے کیونکہ at the end of the day اس کو سوسائیٹی میں زمبی کرنا ہے یا اس کی پرمیشن ہونی چاہیے so you think کہ اتنے عرصے میں کیونکہ میڈیا کا بھی اتنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لانسکیپ جہے وہ بڑھتا چلا گیا ہے چاہے وہ ہماری ڈراما انڈسٹری ہو چاہے وہ ہمارا نیوز میڈیا ہو have we improved have we become sensitive to these cases نہیں میڈیا کا اس میں بہت برا رول رہا ہے یہ ابھی شرب ونسو نے فلم بنائی ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں اس سے پہلے کہ پیچھے ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا اس وقت بہت زیادہ اپنی ان کی فلم انڈسٹری اس طرف جا رہی ہے اور بہت awareness بھی دے رہی ہے اور ایک جو مضاہمت ہے اور سوسائیٹی میں وہ ساری لے آ رہی ہے اس کے لیے لیکن ہمارا جو میڈیا تیلویجن سے جو ریلیٹڈ ہے اس نے اس پر کوئی بہتر کام نہیں کیا ہے ساری کہ نیوز چینل جو ہے وہ ہر وقت سیاسی مرگے لڑاتا ہے اب اس وقت بھی جب کچھ عرصہ پہلے ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو جو بھی سیاسی صورتحال تھی جو بھی ہو رہا تھا یا ہو رہا ہے اس میں جو بھی اس کی کش مرکش اس کی کوریچ چل رہی ہے لیکن بلکل انہی دنوں ایک بچی کو دیرا اسماعیل خان میں ننگا کر کے گھومائے رہے ہیں دوسری چیز جو ہے ڈراما کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں اس گندگی میں ڈراما نے بڑا اپنا حصہ ڈالا ہے ہمارے جتنے بھی انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں وہ ریپ کو کیش کرواتے ہیں وہ ریپ ڈالتے ہیں اور میں اس کے لیے چھوٹے سا بات بتاؤں گے آپ کو کہ کسی گھر میں شوٹ ہو رہی تھی اور وہ لیڈی مجھے جانتی تھی فرینڈ نہیں تھی بات ان کے پاس میرا نمبر بھی تھا مجھے جانتی بھی تھی تو ان کا فون آیا انہوں نے کہا کہ فلان فلان لوگ ہیں یہ چینل ہے یہ وہ میرے گھر میں شوٹ چل رہی ہے یہ میرے گھر میں مجھے بھی بدا چلا ہے یہ ریپ کا سین کرنے جا رہے ہیں جو میں نہیں کرنے دینا چاہتی تو انہوں نے میرے ساتھ جو بھی ڈیویٹ کی ہے تو میں نے تمہارا نام دیا ہے کہ میں بھی اسے جانتی اگر وہ کہے گی کہ یہ سین کر دو تو کر دو تو میں نے کہا آپ نہ کرنے دیں اس نے مجھے پتا ہے کہ انہوں نے وہی سین باہر گلی میں جا کر کر لیا لیکن میڈیا میں بیٹھے ہوئے مجھے پتا ہے کہ ریپ کا سین ریٹنگ کے لیے کیا جاتا ہے چسکے لگاتے ہیں چسکے لگاتے ہیں سیمپلی کے لیے یہ لڑکی ریپ ہو گئی ہے جبکہ میرا ہمیشہ یہ ہے کہ دیکھو آپ اگر گھر کے اندر ریپ دکھا رہے ہیں تو ریپ اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو بس آپ بستر پر گرائیں اور استعمال کر جائیں ایسا بھی نہیں ہے لڑکی ریزسٹ کرتی ہے اور اسے آپ کسی اور طریقے سے دکھا سکتے لیکن وہ میسیج نہیں ہوتا ہے جو انہوں نے ڈاکٹر سفوزیا نے کہا تھا کہ پہلے جو ریپ سینز دکھائے جاتے تھے فلموں میں وہ صرف اس کے لئے تھا کہ جی اس کا ریپ ہو گیا بہت یہ جو مووی ہے اس نے کور کیا ہے کہ فرم در ویٹمز پوائٹ ویو مگر آپ دیکھیں کہ اسی ہماری ڈراما انڈرسٹری میں ایسے سیریلز بھی چلے ہیں جنہیں بہت زیادہ نمبرز لیے ہیں ریٹنگ میں جس میں ریپس ہیرو بن گیا ہے اور پھر لڑکی اور ریپس کے بیچ میں لیو سٹوری کیریٹ ہوئی ہے اور لوگ کہتے ہیں دیکھا یہی تو ہم نے کہا ایک طرح کی رینفورس مجھے لیے جو اس موضوع کی جو سینسٹیوٹی ہے تو انڈرسٹینڈ کے وات یہ جرم ہے کیا اس کو ہم نے اپنی مرضی سے دکھا دکھا کر جس ٹو کیش وہ یوز کیا ہے یہ سینسٹیزیشن اس کا مطلب یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے تیلیویشن اور میں کہوں گے میٹس کو بھی رینفورس کیا بہت زیادہ وہ ایک تیپیکل سٹیریو ٹیپیکل ایک چیز ہے کہ جو نیک بی بی ہے وہ آخر میں ٹھیک ہو جاتی ہے اور جو جینز والی ہے وہ ضرور آخر میں ریپ ہوتی ہے یہ اس طرح کی سٹیریو ٹیپیکل میٹس بھی جو ہے وہ جو ریپسٹ ہے وہ ولی ہو جاتا ہے کہانی میں اور ایک اور چیز جو فینامینا ہے کہ ریپسٹ سے شادی کرا دو تو سب چیز ٹھیک ہو جائے گی ہاں کہ ماں ہو جائے اس کو کالوں کو تو دیکھنیس کہ شیمیز اٹیشت اچیف سامتنگ کہ وہ لڑکی جو ہے لیار ہو گئی ہے اور یہ بلکل غلط ہے یہ بلکل غلط ہے ایک لئے کہ اس سے زیادہ بڑا ظلم آپ نہیں کر سکتے اس سے بڑا ظلم آپ نہیں کر سکتے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے قوانین میں بہتری آ رہی ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے جیسے فوزیا نے کہا کہ پہلے ڈی ای نے نہیں ہوتا تھا عزمہ نے بھی بتایا کہ اب اٹلیس سو ڈی ای نے ہونا چاہیے ایک انہوں نے سب کی آگئی کیلئے بتائی یہ بات کہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو وہ جو آپ کی کپڑے ہوتے ہیں that's the main evidence جو کہ کام آتا ہے تو اس لئے اس کو ضائع نہ کیا کیجئے when we come back after the break معاشرے میں ایسے کیا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے even parents کو کیا کرنا چاہیے خواتین کو خود کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے وہ اس crime سے گزریں welcome back ہم بات کر رہے ہیں آج ریپ کے موضوع پر شوئے منصور کی مووی ورنہ جس میں اسے بڑے اچھی طرح سے cover کیا گیا ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہم سامنے آئیں ہیں جو شاید آپ لوگوں نے اب تک نہ سمجھی ہو مقصد اس قسم کی موویز کا یا ڈرامے بنانے کا جب کسی topic کو لیا جاتا ہے اور اس کی پوری کیا سیناریو exist کرتا ہے معاشرے میں قوانین کیا کہتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے جب اس نیت سے بنایا جائے کہ آپ سب کو پتا چلے کہ ایک تو یہ جرم exist کرتا ہے دوسرا اس پر آواز کیسے اٹھانے چاہیے تیسرے معاشرے کا رویہ سے جو ایک عورت لڑتی ہے اس کو کس طرح سے پھر آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اس میں کیونکہ ہمارے پاس law بھی موجود ہیں آپ کے خیال میں وہ اور کون سے aspects پہ ہمیں کام کرنا ہوگا in order to you know make the victim feel کہ yes she is a victim میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے عورتوں کو یہ مطلب ہے اس کو ایک crime سمجھنے کی ضرورت ہے not only just in words but in literal sense کہ عورت جب rape ہوتی ہے تو she should be able to come out and say I've been raped and she should feel کہ ہاں مجھے یہ معاشرہ جو ہے مجھے support کرے گا لیکن unfortunately ہمارے traditions ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں اگر آپ مختارہ مای کا بڑی ساپنیشد بائی ریپ ریپ استعمال ہوتا ہے عورت کو بدلے لینے کے لیے صحیح war میں استعمال ہوتی ہے عورت ریپ ہوتی ہے during conflict اس کی بڑی استعمال ہوتی ہے enemy کو سزا دینے کے لیے تو عورت کی جو جسم ہے نا اس سے جب آپ وہ sexuality اور اس کا وہ آپ ہٹا دیں اور just look at بڑی کریں گے اور کانون آپ بہتر جتنے کریں گے جتنے آپ ان کو سرنجن بنائیں گے اسے عورتوں کو پرتیکشن ملے گا انڈیا میں جب ایک لڑکی ریپ ہوئی تھی تو پورا انڈیا کھڑا ہو گیا تھی اتنی آواز اٹھی تھی ہمار انفرچنی عورتوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے جرم ہو جاتے ہیں لیکن عام طور پر آپ نہیں دیکھتے کہ ہزاروں کے داداد میں لوگ نکلا کہیں کہ ہمار ساتھ زیادی ہو رہی ہے اس میں کرتے ہیں کہ عورت کا قصور تھا ضرور اس کی کوئی دوستی ہوگی تو وہ سب سے زیادہ اس کی بڑی جڑ ہے تو ماباک کو بھی یقین کرنا چاہیے ہمسائیوں کو بھی یقین کرنا چاہیے فیملی میمبرز جو ہیں وہ ہر وقت اس جستجو میں نہ رہے ہیں کہ اصل میں چکر کیا تھا اصل میں چکر کیا تھا اور پولیس والے بھی اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ اصل میں چکر کیا تھا اور وہ گھڑتے بھی بہت ہیں اس کو ہم پوری فوکلور کہتے ہیں جو پولیس ہمارے پاس کلاسک وہ ہیں کہانیاں ہیں جو پولیس کی طرف سے آتی ہیں یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں جو چیف منسٹر پنجاب نے بہت دفعہ نوٹس لیا اس طرح کے کیسز کا اور کئی کیسز میں نے بڑے کلوزلی فالو کیا ہے یہاں تک ہوتا ہے کہ اوپر سے کیا کیا ان کی کھچائی ہو جاتی ہے کہ اس کیس کو سیریسلی لینا وہ اور رام سے کہتے تھے جی اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم اس کی اور ٹاپسی کر رہے تھے وہ پریگننٹ لکھ رہے تھے ابھی ایسے چھوڑ دیں گے ہم انہیں کہتے ہیں ریپورٹ دکھا دو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو اس کا بھرم رکھنے کے لیے ہم نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا اب مطلب اوپر سے اوپر ایوان سے آ جائے وہ اندر سے ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگوں کو ڈاوٹ اور پہلی لوگ تیار بیٹھ ہوتے دیکھا ہمیں تو بتا دا کچھ چکر ہوگا ایسے یہ چھوڑ دیتے ہیں کہانی so i think کہ ایک تو جو terms ہم use کرتے ہیں عزت لٹ جانا ہوں یہ term بڑی ہولناک اور بڑی گھٹیا term ہے میں کہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم سب سے پہلے اس کو کوڑے کی ٹوکری میں ڈالنا چاہیے کیونکہ عزت اس کی لٹتی ہے جو یہ برا کام کرتا ہے عزت اس کی نہیں لٹتی جو اس جرم کا شکار ہوتا ہے عصمت ریزی کا لفظ ہمیں کھڑکی سے باہر پھینک دینا چاہیے اس لڑکی کی عظمت اتنی برقرار رہتی ہے جتنی ایک دن پہلے تھی جتنی اس کے بعد ہوتی ہے اس لڑکی کا خصور نہیں ہوتا اس آدمی کی عظمت ریزی ضرور ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں جس طرح انہوں نے لفظ zبرجنسی انٹروڈیوز کیا ہے میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اب ریپ کی جگہ اردو میں زنابل جبر نہیں بولنا چاہیے ہمیں زبرجنسی بولنا چاہیے اور ریپسٹ کام زبرجنسیہ کہتے ہیں تو ایک تو یہ نئی ٹرمنالوجی جو ہے وہ ہمارا ذہن تھوڑا بہت چینج کرے گی ہماری عزت اس طرح نہیں پھسی ہوتی کہ جس کا دل چاہے وہ لوٹے اور ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوتا دوسری بات یہ اعتبار کی بات ہے ہمارے ہاں تین سال کی بچی کا بھی ریپ ہوتا ہمارے ہاں مردہ عورت کا بھی ریپ ہوتا ہے ہمارے ہاں اسی سال کی بوڑی عورت کا بھی ریپ ہوتا ہے تو یہ بھی ذہن سے نکال کے پھیک دینا چاہیے یہ مغالطہ ہے کہ عورتیں انٹائس کرتی ہیں عورتیں دعوت دیتی ہیں اور یہ جو ایک بات ہے کہ اگر عورت خود نہ چاہے اس کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا یہ بہت بڑا جھوٹا ہے یہ جتنی دب ہم کہیں اتنی دب کم ہے کہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں وہ غلط سکھاتے ہیں اور وہ اپنی بچیوں بے خاص طور پر یہ ظلم نہ کریں ان کی پرورش میں یہ نہ ڈالیں عورت نہ بھی چاہے تو اس کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے ظاہر ہے کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے ہماری کیونکہ بات ہو رہی تھی بریک میں گھروں میں ضرور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ابیوز کرتا ہو بچیوں کو اور آپ کا رشتدار ہو سکتا ہے دور پر ایکہ ہو سکتا ہے گھر میں ساتھ رہ سکتا ہے اور وہ ساتھ بھی رہ رہ رہا ہو اور یہ جب کے لئے رہی تک کیا کریں کہ اگر آپ اس کو اس وقت نہیں رکھتے یا اس کو کوئی دانٹنے والا نہیں ہے ایسے میں لڑکیوں کے والدین شاید ان پر یقین نہیں کرتے یا لڑکیاں کہہ نہیں پاتے ان کے لئے آپ کیا کہیں گے کہ how to tackle کس طرح سے سامنے آئے ہیں ابھی ریسنٹلی میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا وہ تھا ٹوپک اور تھا میں نے ایک چھوٹی سی بات کہہ دی تھی کہ میری بیٹی میں نے میری بیٹی چودہ سال کی تھی تو اتفاق سے میرے ہاتھ میں ایک ایسا خاصا لمبا آرٹیکل تھا جو اس سارے سبجیکٹ کو لے کر چل رہا تھا جب میں نے پڑھا جس کے گھروں میں آپ کے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بڑی close relationship ہوتی ہے آپ کے بچیوں کے اب تو لڑکے لڑکیاں سب ہی بچے اسی میں ہیں لیکن آپ کے بچوں کے پیرنٹس جو ہیں ان پیرنٹس کے first cousins ہوتے ہیں اور بہت ہی موتبر بنے ہوئے وہ وہاں موجود ہوتے ہیں میں نے وہ آرٹیکل جب پڑھا تو میں نے اپنی مجھے لگا کہ میں اتنی لمبی بات چودہ سال کی بیٹی کو بٹھا کر نہیں کر سکوں گی تو در جائے گی میری باتیں سنتے ہوئے تو میں نے اس کو وہ آرٹیکل دیا میکزین میں نے کہا یہ پڑھ لو اگر تمہیں چاہا تو ہم discuss کریں گے اگر تمہیں نہیں چاہا تو ہم discuss نہیں کریں گے میری بیٹی اب خود ایک بیٹی کی ماں ہے اس نے مجھے یہ بات ابھی ریسنٹ لکھ گئی جب میں نے اپنے آرٹیکل میں یہ بات لکھی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آرٹیکل پڑھنے کی وجہ سے میں زندگی میں بہت سی چیزوں سے بچ گئی اگر میں وہ نہ پڑھتی تو میں کبھی بھی نہ سمجھ سکتی ہمارے گھر میں مولوک قرآن پڑھانے آتے ہیں کوئی رکھا ہے ہے آپ مسلمانوں کا سماج ہے اجتماعی طور پر مسلمانوں کا سماج ہے بیٹی میں قرآن رکھا ہے بچے ابیوز ہو رہے ہیں پیرنٹس کی آنکھیں بند ہیں وہ پڑھیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں ہم بچوں کو پیجتے ہیں وہاں جو کچھ مسجدوں میں نہیں ہو رہا آپ مسلمان سماج ہیں مسجدوں میں بچے ریپ ہو جاتے ہیں مولیوں کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھے شیطان نے اس وقت بہکا دیا تھا اس وقت اس لیے مجھ سے یہ ہو گیا اس کے لیے وہ معافی ہے کیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ضرورت ہے دو چیز رکھی ایک کہ گھروں میں آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ خود کو کیسے بچائیں آپ کتنا پیچھا کریں گے ان کا لیکن اگر آپ کی بچوں کو پتا ہے آپ کی بچیوں کو پتا ہے کہ ہم خود کو کیسے بچائیں تو جس طرح میری بیٹی نے مجھے کبھی بھی کبھی کچھ بھی نہیں بتایا آج وہ کہتی ہے کہ میں نے خود کو پتہ نہیں کیسے کیسے ہر جگہ سے بچائے اس لیے کہ مجھے پتا تھا ہی کیا ہے تو اس طرح ہمیں ماں کو سمجھانے کی بہت ضرورت ہے سماج میں ہمارے سوسائٹی میں مائیں خواتین جب لڑکی کے ایسا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو سب سے نیگٹیو رول جو ہو جاتا ہے وہ خواتین کا ہو جاتا ہے دو طرح کریئرشن ہوتا ہے ایک تو چپ ہو جاؤ یا پھر یہ کہ وہ خود ہی اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتی اور ایک شرمیدی بھی سامنے آ جاتی ہے بچیوں کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے دوسری جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر اس پرگرام کو اس وقت جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میری علماء سے خاص طرح پر گزارش ہے کہ آپ زبانیں بند کریں ان پہلے درجے کے نچلے درجے کے میں مولوی بھی ان کو نہیں کہہ سکتی مگر مذہب کی دکانداری چمکانے والی لوگوں کی جو عورت کو جسم کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ گندہ جسم ہے اصل جسم جو ہے وہ تمہارا آگے منتظر ہے ان کی زبانیں بند کریں یہ بہت ضروری ہے اور ان چیزوں کو رپورٹ کرنے کی بھی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے چپ رہنے کی ضرورت نہیں ہے والدین کے حوالے سے آپ نے بلکل صحیح بات کہی کہ دو قسم کے ریاکشن سامنے آتے ہیں یا ہوتا ہے چپ ہو جاؤ یا شاید مائی خود رونا شروع کر دیتی ہے کہ ہائے ہمارا آپ کیا ہوگا انہیں خود نہیں سمجھ گئے کیونکہ وقت بہت کم رہتا ہے یہ بتائے گا کہ کیا ہم یہ کہیں کہ یہ گاؤں دہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے شہروں میں ہوتا ہے پڑے لکھے تپٹے میں زیادہ نظر آتا ہے انپڑ تپٹے میں ہی نظر آتا ہے کیسے کسے سامنے کیا ہر تپٹے میں نظر آتا ہے لیکن گاؤں میں عورتیں ریپ ہوتی ہیں وہ کتے دفعہ ریپ ہوتی ہیں وہ آگے بڑھ کر کچھ نہیں کہتی ہیں انہوں نے اپنا وہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے acceptance sort of because unfortunately وہ بیچاریاں آگے ان کے پاس کوئی آواز نہیں ہے they don't have the opportunity to make a noise about it میں سمجھتی ہوں جو middle topka ہے جو lower middle topka بلکہ چاہیے middle topka نہیں lower middle topka میں جب ریپ ہوتا ہے وہاں زیادہ ریپورٹ ہوتا ہے اس میں husbands بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انہوں کے ساتھ اگر بیویاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ریپ ہوتا ہے وہ ان کو support بھی کٹنے کہی دفعہ اور وہ زیادہ اس چیز کو they can talk about it کیونکہ ہمارے یہاں جو upper middle class اور upper class topka ہے ان کی جو جو ایک سٹیٹس ہے اور جو ان کی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم ایسی بات شیم جو ہوتا ہے وہ زیادہ انس کے ساتھ وہ اٹیشت ہوتا ہے وہ اسی اوپر کم بات کرتے ہیں رویہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی لڑکی کلیفٹن ڈیفنس میں پائی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے پولیس والوں کا بھی جو رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ضرور یہ تو جو لڑکی ایسی تھی بلکی اوپر میڈیا جا سکتا ہے جیسے فلم کے تھو اور یہ یہاں پر قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی میں تو ایک جمل میں کہوں گی there is life after rape تو یہ اندر سے امپاورمنٹ ہونی چاہیے اور یہ آئے گی ہمارے جو rape survive کرتی ہیں ان کو آئے گی کہ ان کی عزت انٹیکٹ ہے ان کی انٹیگریٹی انٹیکٹ ہے وہ اتنی قابل ہیں اگلے دن بھی اس ٹواما کو ضرور انہوں نے ہیلنگ ایک بہت ضروری عمل ہے لیکن ان کی زندگی آگے چلے گی بتائیں گی تب بھی چلے گی نہیں بتائیں گی تب بھی چلے گی اور یہ پاور ہمیں عورتوں کو ہی دینا پڑے گی بہت بہت شکریہ I think that sums up the show thank you so much for talking about it I think کہ ہر aspect سے ہم نے اس پر بات کی ہے and in the end I would just like to say کہ جو چیز مجھے بہت اچھی لگی اپنے تینوں محترم مہمانوں سے جنہوں نے یہ کہا کہ عورت کی عزت بالکل نہیں لٹتی عورت کی عزت بھی ویسے ہی رہتی ہے اس کی عظمت بھی ویسے ہی رہتی ہے یہ جو شیم ہے یا جس کی عزت لٹنا کہتے ہیں وہ اس شخص کی ہے جس نے یہ جرم کیا ہے یہ terminology بھی change کرنے کی ضرورت اسی لیے ہے کہ لوگ جو اس کا شکار ہوتے ہیں اسے کسی طرح کوب بھی کر سکے اور healing process ضروری ہوتا ہے لیکن at the end of the day you haven't done anything wrong you have to come out of it you have to report anything چاہے وہ rape ہو کسی قسم کا verbal harassment ہو کوئی بڑا آپ کے ساتھ کرے کوئی بہتی قریبی رشتہ دار کرے والدین کے لیے صرف یہی کہوں گی کہ please take your children seriously when they say and when they report a mistake اور اس کو چپ نہ کرائیں کیونکہ یہ ہماریاں بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر لڑکیاں بڑی اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ اپنے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کو برداشت کرتی جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ چپ رہنا ہے ورنہ کہیں بیزتی نہ ہو جائے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ